سلام علیکم ناظرین مہزر خان ایارش نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں ہیدر آباد کے مشہور عثمانیہ ہسپیٹل کے سپریٹینڈن بی ناگندر کوویڈ نائنٹین سے مصبت پائے گئے کرونا وبا کے دوران ڈاکٹر ناگندر جو ٹی ایس گورنیمنٹ ڈاکٹرز اسوسییشن کے رکن بھی ہے آؤٹ پیشنٹ مریضوں کا علاج جاری رکھا تھا ساتھی انہوں نے ہسپیٹل کے جرنل سرجری شعبے میں بھی خدمات کو جاری رکھا گزشتہ چند دنوں سے وہ تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ٹیمز گچی بولی کو کاموں کی تکمیل میں بھی مصروف تھے سمجھا جاتا ہے کہ مریضوں کے علاج کے دوران وہ کرونا سے متاثر ہو گئے ریاست تلنگانہ کے کمرم بھیم آسیو آباد میں گھرے لو مسئلے پر جھگڑے کے بعد ایک بیوی نے حالت نشے میں شہر کا گلاگ کار دیا پولیس نے کہا ہے کہ زیلہ رولہ پہاڑ گاؤں کے رہنے والے بیالی سالہ سری نواز اور اس کی بیوی سپنا میں اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے ایک معمولی گھرے لو مسئلے پر سری نواز کی جانب سے کیے گئے جھگڑے کے بعد سپنا نے اپنی برہمی میں نشے کی حالت میں اپنے شہر کا گلاگ کار دیا واردات سے پہلے شہر اور بیوی دونوں شراب پیتے تھے لوگ ڈان کی وجہ سے مالی طور پر پریشان آٹو کے فینانس کی رخم ادا کرنے سے خاصر ایک نوجوان نے خودکشی کر لی یہ واقعہ تلنگانہ کے زیلے نل گنڈے میں پیش آیا زیلے کے چندور منڈل کے کنڈا پور دیہات سے تعلق رکھنے والے باویس سالہ جی سری کانت نے کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کر لی اس نے فینانس پر آٹو خریدہ تھا جس کے ذریعے وہ اپنے گھر والوں کی روٹی روزی کا انتظام کر رہا تھا تاہم فینانسر کی جانب سے اس پر رخم کی واپسی کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا جسے تنگ آ کر اس نے کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کر لی اس واقعہ پہ اس کے والدین نے پولیس سے فینانسر کے خلاف شکایت درج کروائی